الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اسلامی اصول تجارت اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں تجارت کے اسلامی رول طریقے دیکھیں آج ہم ایک چیز کے بارے میں دیکھیں گے جیسے شیخ عسیمین شیخ عسیل عسیمین کے بارے میں دائے گا جنہوں نے ایک لسٹ بنائی جس میں انہوں نے اسلامی کمپنی کے نام رکھے جو سو فیصد اسلامی کمپنی تھی اور اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ جو سب کی کوشش یہی تھی کہ ہماری کمپنی کا نام اس لسٹ میں آ جائے اور کمپنی اپنے اندر اسلامی قانون لانے کی کوشش کرتی ہے پھر اس وجہ سے ہماری کمپنی کا نام بھی وہ لسٹ میں آ جائے کیونکہ ہمارے پاس بھی وہ ایسی چیزیں اب ہمیں ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہونے چاہیے کہ جن چیزوں کو ہمیں دیکھیں اور ہم اس کو سلامی کمپنی کے نام سے ہم اس کا کہہ سکے کہ رول سلامی ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ اس کمپنی میں انویسٹ کیا جائے سکتا ہے اس کے سب ہی اسلامی رول ہیں تو جس طرح شیخ ابن عسیمین کے بارے میں آدھا ہے سالح عسیمین کہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی تو جب یہ لسٹ بن دی ہے تو پھر ہر کسی کو کوشش ہوتی ہے کہ حلال طریقے سے ہم کام کریں حلال آپشن اس میں رکھیں تا کہ ہمارا بھی اس میں نام آئے اس کمپنی میں جو شریع اصولوں کے تحت اس کو علماء نے کہایا تو آج بھی ایسی سو رول ہونے چاہیے کمپنی جو ہیں جو بھی ان کو علماء کی نظر میں وہ کمپنی حلال ہوں جس میں لوگ اگر کمپنیوں میں کام کرنا چاہیں تو اس میں کام کر سکتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے آج بھی ایسا کوئی نظام بنانا چاہیے علماء کو تا کہ اس کو پھر جو بھی انویسٹ کرنا چاہیں اس میں کھر لیں باقی دوسری چیز میں ہم دیکھیں گے بیعث سلم کے بارے میں بیعث سلم میں یہ ہوتا ہے جو مینیفیکچرین چیزیں بناتا ہے تو وہ کوئی پیسے لے کہ تو کوئی چیزیں تیار کرتا ہے پہلے پیسے اس میں لی جاتے ہیں تو جیسے ایک رول ہے سولت جات کا پانچ ماہ جس میں اپوزشن ہے قبضہ ہے کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں تو اس میں بیچ رہے ہیں اس پہ پہلے آپ قبضہ لیں خریدنے کے بعد پھر بیچیں لیکن بیعث سلم میں تھوڑا سا الگ مسئلہ ہے تو یہ اس میں پوزشن کے بغیر بھی کاروبار کر سکتے ہیں بیعث سلم نے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ چیزیں بناتا ہے وہ چیز فیکٹری ہے وہ چیزیں بناتا ہے اور کوئی بھی بندہ پیسہ لے گئے آتا ہے وہ کہتا ہے اب یہ چیز کتنی کی بنا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں پچاس کی بنا رہا ہوں کوئی بھی چیز کوئی تیار کرتا ہے کہ ایس میں پچاس کا بیچ رہا ہوں وہ کہتا ہے میں آپ کو اڈوانس پیسے دیتا ہوں تو آپ مجھے چالیس کا دے دیں آپ کا جو ریٹ چاہ رہا ہے مارکٹ میں پیچاس ہے اب مجھے کم کر دیں تیس دے دیں پینتیس کا لگا لیں پہلے پیسے دے کہ وہ کوئی اس کی کونٹریٹی دے کر لے کتنے کپ ہمیں چاہیے یہ ریٹ ہے یہ ٹائم ہے ہر چیز دے کریں اور جتنا آڈروس نے لکھانا ہے ریٹ کم کر کے اتنے کے پیسے وہ دے ادھار نہیں اس میں ہونا چاہیے کالی بل کالی جس کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ادھار ہو جائے یہ تو پیسے کا بھی دار اور چیز کا بھی دیر ادھار کر لے تو اس میں پیسے پہلے دینے ہوتے ہیں یہ اس میں ضروری جس جتنی وہ چیز کو سکور کر رہا ہے نا جس چیز کو وہ مطلب کہ وہ لے رہے کتنی آپ نے مجھے بنا کر دینی اتنے کے پیسے اس کو پہلے دینے پڑیں گے ادھار نہیں اس میں ہو سکتا ٹھیک نا دونوں طرف سے ادھار نہیں ہو سکتا ایک طرف جو آرہی ہو رہا ہے تو اس لیے وہ پیسے پہلے دے کونٹٹی تیہ کرے ٹائم تیہ کرے تو یہ دو سال تک کے لیے یہ ڈیل ہو سکتی ہے یہ جسے بیہر سلام کہتے ہیں پہلے پیسے چیز کے مال بنوانا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ٹائم فکس ہونا چاہیے اس میں وہ گھر والی شکل نہ ہو ریڈ تیہ ہو چیزوں کی کونٹٹی تیہ ہو وقت تیہ ہو ٹھیک نا پرائیز فکس ہو کتنے میں یہ ڈیل ہے کب دینا ہے تاکہ کوئی لڑائی کا جگڑا نہ بنے تو وہ اس پیسوں کو استعمال کر سکتا ہے بہت لوگ کہتے ہیں وہ پیسے کا استعمال نہیں کر سکتا لیکن مینیفیکشن جو چیزیں بنا رہی ہیں آپ گندم ایسے لیتے ہیں کسی سے کسی سے آپ زمین والے سے گندم کا کرتے ہیں مثال کے طور پر تو گندم یا چاول میں بھی یہ تیہ ہونا چاہیے کہ پچاس من یہ ریٹ ہوگا ٹھیک اتنے ٹائم بعد آپ نے دینی ہے ٹھیک نا یہ اس کی کونٹٹی ہے یہ اس کا ٹائم ہے یہ ریٹ ہے تو اس میں بھی پیسے پہلے دی جاتے ہیں تو اس لیے اس میں امیدہ کا آپ کو اس کی سمجھا رہی ہوگی اس کی جو ڈیل ہے بہت سلام کی بعض علماء کہتے ہیں کہ مینیفیکشن میں جو ایڈوانس پیسے لیے جاتے ہیں وہ ڈیلیوری سے پہلے استعمال نہ کریں لیکن ایسا نہیں ہے اس طرح تو پھر اس کا کوئی فیادہ ہی نہیں ہے ہم ہم شاہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں مینیفیکشن پیسے استعمال کر سکتا ہے جس کی کوئی اس نے ریٹ کام کر کے پیسے لیئے ہیں تو وہ استعمال کر سکتا ہے دوسری چیز اگر ایجنٹ کسی طرف سے کام کر رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی کسی کام میں اونچ نیجے کر سکتا ہے جیسے لیکن ابھی نے کسی آتا ہے کسی صاحبی کو درہم دو درہم دے کے بھیجا بکری لانے کے لیے تو وہ toen جو درہم بھی لے آئے وفقری بھی ساتھ لے آئے انہوں نے ایک درہم کی درہم کی کریدی اور دو درہم کی کریدی پھر بیچ دی دو کی ٹھیک اکی چار کی بیچی اور پھر دو درہم بھی ساتھ لے آئی بکری بھی ساتھ لے آئے تو یہ نفع اگر ہوتا ہے تو وہ بھی مالک کا نقصان ہوتا تو وہ بھی مالک کا اور اس میں ایک چیز ہے کہ یہ جو بنوار ہیں نا یہ جو ماڑ بنوار ہے میں نیفیکشرنگیاں گندم لے رہا ہے پہلے کسی جمعیدار سے یا مال بنوارا کسی فیکٹری سے جو بندہ بنوارا ہے وہ آگے نہ سودھا کرے جب تک مال اس کے پاس آنا جائے وہ آگے کسی پارٹی کے ہاں بات کر لے لیکن مسئلہ ریٹ نہ کرے سودھا نہ کرے کہ میں آپ کو یہ چیز بیچ دوں گا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن بندہ ریٹ کر لے کسی سے آگے سودھا کر کے پیسے پکڑ لے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے پوزیشن ضروری ہے یہ چیز بنوارا ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے امید ہے اس شکلوں کی آپ کو سمجھائی ہوگی کہ اس میں کیا شکلیں ہوتی ہیں بیس علم میں کس طرح اس کے ڈیل ہوتی ہے یہ دو سال تک بندہ کر سکتا ہے پہلے پیسے دے گئے تو یہ اس میں مسئلہ آگے بھی انشاءاللہ ہم کوئی دیکھیں گے ایجینٹ کمیشن کے بارے میں جو ایجینٹ ہوتے ہیں دلال ہوتے ہیں جو وکیل ہوتے ہیں جو کمیشن لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آگے مزید دیکھیں گے اسلام علیکم